بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلین اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیح سی ہوں گے آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک نہائیتی خاص عمل لے کر آز روما ہوں محرم الحرام کا یہ خاص برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج کا یہ عمل سورت فاتحہ کا عمل ہے اس عمل کو ہماری ایک بہن نے پچھلے سال کیا ان کی شادی کو اٹھارہ سال ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سال بعد انہیں اولاد کی خوشکبری عطا کر دی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورت فاتحہ کا یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق آپ نے اس کو پانی پر کرنا ہے اور کر کے آپ نے وہ پانی جو ہے وہ دونوں میاں بیوی نے پی لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس ماہ مبارک میں ہی آپ کو اولاد کی خوشکبری مل جائے گی ہماری ان بہن نے صرف سات دن اس کو پڑھا اور اللہ پاک نے انہیں جو ہے خوشکبری سنا دی اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ تو بارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک جلد اجلد انہیں اولاد کی خوشکبری عطا کر دے آمین تمام میری بہن ربھائی کومنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن ربھائیوں صورت فاتح کی اگر میں وضلت بیان کروں تو صورت فاتح قرآن پاک کے پارہ نمبر ایک میں موجود ہے قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ صورت فاتح سے ہوا ہے صورت فاتح کو حاجت روائی کی صورہ بھی کہا جاتا ہے صورت فاتح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صورت فاتح جو ہے یہ صور شفا بھی ہے یعنی اگر صورت فاتح کو پڑھ کر جو ہے کسی بھی مریض پر دم کیا جائے تو اللہ پاک اس مرض کو ختم کر دیتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ نے محرم الحرام کی اس مہینے میں کرنا ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ قدر و منظرد اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے امام حسن اور حسین نے دین اسلام کی خاطر جو ہے اپنی جانے جو ہے وہ قربان کر دی تو ان کی نسبت سے یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لئے بہت خاص مہینہ ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہے آپ نے روزانہ صدفاتح کا عمل کرنا ہے آپ نے یہ عمل نمازِ اثر کے بعد کرنا ہے آپ نے صدفاتح جو ہے اس کی پانچ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے پانچ سو مرتبہ آپ نے صدفاتح کو پڑھنا ہے اول دراخر آپ نے تین تین مرتبہ دوت پاک پڑھنا ہے جب آپ پانچ تسبیحوں صدفاتح کی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ جو دعا ہے یعنی اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اور آپ نے جو عمل کیا ہوگا آپ نے دعا مانگ کر آپ نے پانی پر پھونک مارنی ہے اور وہ پانی جو دونا میاں بیوی نے پی لینا اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس پانی کو ہمارے لیے شفاہ بنا دے اور ہمارے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی اللہ پاک اس کو دور کر دے اور اس خاص سورہ کا یہ جو عمل میں نے کیا ہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے جو ہے مجھے جلدی صاحب اولاد کر دے تو یہ عمل آپ نے محرم الحرام کس خاص مہینے میں روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ خل ہو جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ